بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں نواز آپ کو منیٹنگ اینڈ ایویویشن کے لیکچرم بطری میں خوشحامدید کہتا ہوں آج کے لیکچرم میں ہم منیٹنگ اینڈ ایویویشن کے کچھ بیسک ٹرمز کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ انپورٹ ہے ایکٹیویٹی ہے ایوٹپورٹ ہے ایوٹکم اور ایمپیکٹ ہے یہ سارے چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے ایک چیز دوسرے کو جنم دیتی ہے ایک چیز دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور جب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں اور ایمینی کی پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آنی جائیے تو میں شروع کرتا ہوں انپورٹ سے انپورٹ سے مراد وہ ریسورسز ہے جو کسی بھی پروجیکٹ کے سٹارٹ ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس فنڈ ہے آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایچ آر ہے کنسلٹنٹس ہے اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ میٹیریل ہے یہ زیادہ ترمادی چیزیں ہیں یہ فیزیکل چیزیں ہیں اور پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ کپ جو ہے ایک کپ آفٹی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انپورٹ کیا کیا چیزیں ہوگی ظاہر ہے اس کے لیے پتی ہوگی اس کے لیے چائے ہوگی پانی ہوگا اس کے لیے کوئی بنانے والا کوئی بندہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں انپورٹ ہیں اور جب آپ کے پاس چائے بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آؤٹ پوٹ بن جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انپورٹ کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب وہ ڈسکس کرتے ہیں آؤٹ پوٹ کو آؤٹ پوٹ جو ہے اس سے پہلے سوری انپورٹ کے بعد آپ کے پاس ایکٹیوٹیز یا سٹرٹیجیز آتی ہے ظاہر ہے جب انپورٹ کو ہم نے پروسس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو مختلف قسم کے ٹاسک جو ہے پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہ ٹاسک ایکٹیوٹیز کہلاتی ہیں انپورٹ کے بعد ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں ظاہر ہے انپورٹ کو پروسس کرنا ہوتا ہے اور ایکٹیوٹیز سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک سمپل ایکزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کپ آف ٹی ہے ظاہر ہے کپ آف ٹی کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کچن میں جاتے ہیں وہاں سے آپ چینی اٹھاتے ہیں پتی اٹھاتے ہیں پانی لاتے ہیں دودھ بازار سے لاتے ہیں یہ سارے پھر آپ ظاہر ہے اس کو آپ مختلف چیزوں کو ڈال کے جو ہے آپ چائے بناتے ہیں تو یہ جو کام ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے ٹاسک ہے اور اس ٹاسک کے نتیجے میں آپ کے پاس چائے بن گئی تو چائے ہمارے پاس ایک آؤٹپوٹ ہے پروجیکٹ میں یاد رکھئے گا کہ جو میجرے بل چیز ہوتی ہے یعنی جس کو ڈالر بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ آؤٹپوٹ ہے اور آؤٹکمز یہ دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں آؤٹپوٹ آپ کے پاس فائنل ایک پرادکٹ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی آؤٹپوٹ کا کوئی نہ کوئی اس کا اثر ہوتا ہے کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی نتیجے میں کوئی تبدیلی آتی ہے کوئی چینج آتا ہے نالج آتا ہے سکل آتا ہے ایٹیچوڈ بہیوئر جو ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے تو یہ چینج جو ہے جس کو آپ فیزیکلی نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم کہتے کہ یہ آؤٹکم ہے یہ ذہن میں رکھے کہ ایک آؤٹکم کے لئے بہت سارے آؤٹپوٹ ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو آؤٹکم جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ہے ایمپیکٹ وہ لانگ ٹم ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایمپیکٹ کہتے ہیں پروجیکٹ کے ٹینیور میں آپ ایمپیکٹ کو جو ہے وہ میجر نہیں کر سکتے بکاز ٹیک لانگ ٹائم آپ کو اس کے لئے وقت چاہیے تو ہم جو پروجیکٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جب پروجیکٹ کو ہم رن کرتے ہیں پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آؤٹپوٹ اور آؤٹکم یہ دو چیزیں جو ہے اس کو میجر کرتے ہیں ابجیکٹیو کو میجر کرتے ہیں گول کو بھی پیرے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ میں جو ہم نے اپنے لئے مقاصد رکھے جو آتاف رکھے ہیں کیا وہ ایچیو ہوئے ہیں کی نہیں تو ایمپیکٹ قریبے آپ لوگوں کے سمجھ آگئی ہے کہ ایمپیکٹ سے مراد اس سے لوگوں کی جو کنڈیشن ہے جو سٹیٹس ہے اس میں کیا تبدیلی آگئی تو یہ ایک لانگ ٹم ہوتا ہے اور ہم جب پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں پروجیکٹ کی ایمپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو ہم نے میجر کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے دو بڑی چیزیں ہوتی یہی آؤٹپوٹ ہے اور آؤٹکم ہے ایمپل کے ساتھ انٹرمز کو کلیر کرنا چاہتا ہوں لیٹس ایک ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ سے اور اس پروجیکٹ کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ تو ایمپرووو والیٹی و ایجوکیشنن این سکولز یہ ایک گول ہے سکولوں کے اندر والیٹی و ایجوکیشن کو ایمپروو کرنا ہے انہانس کرنا ہے آپ اس قسم کے پروجیکٹ میں کون کون سے انپوٹ ہو سکتے ہیں آؤٹپوٹ کون سے ہو سکتے ہیں آؤٹکم کون سے ہو سکتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں باٹم اپ اپروچ سے تو ہمیں سب سے پہلے انپوٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ظاہر ہے پراجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے جب تک فنڈ نہیں آئے گا تو ہم پراجیکٹ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو فنڈ جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ انپوٹ ہے ہمیں کنسلٹن چاہیے ہمیں ماسٹر ٹرینر چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ٹریننگ کونڈیکٹ کروانے ہیں تو ٹریننگ کونڈیکٹ کروانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے ایکٹیوٹیز جو ہے وہ اور ٹاسک کرنے ہوتے ہیں یہ ٹاسک یہ جو چوٹے بڑے ٹاسک ہے اس کو ہم ایکٹیوٹیز کہتے ہیں ان ایکٹیوٹیز میں مثال کے طور پر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کوڈینیشن کرنا ہے ہم نے جو ہے ماسٹر ٹرینر جو ہے ان کے طرح ہم نے مختلف قسم کے مینول ڈیزائن کرنے ہیں ٹریننگ مٹیریل ڈیویلپ کرنے ہیں ٹریننگ کنڈیکٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی ٹریننگ حال جو ہے وہ ڈننا ہوگا ہمیں جو ہے وہ جو ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے ٹیچرز کی انویٹیشن کے لیے ہم نے مختلف قسم کے دپارٹمنٹ کو لیٹر بھی کرنے ہیں اور ٹیچرز کی لیسٹنگ بھی ہم نے کرنی ہے سکریننگ بھی کرنی ہے ٹریننگ لیڈ آسسمنٹ بھی کرنے ہیں یہ سارے ایکٹیوٹیز ہیں اب اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہ ایکٹیوٹیز ہمارے پاس وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس فائنلی ٹریننگ آ جاتا ہے تو ہم پھر ٹیچرز کی جب ٹریننگ کروا لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس ایک آوٹ پوٹ آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ٹریننگز میں لیٹسے کوئی ٹو ہنڈر ٹیچرز کو ٹرین کر لیے ہیں تو یہ ٹو ہنڈر ٹیچرز ٹرین ہونا ٹرین ہونا تاکہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ سکلز آ جائے ان کی نولیج بڑھے تو یہ ٹرین ہونا یہ آوٹ پوٹ ہے آوٹ پوٹ کو نمبرز میں ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ٹو ہنڈر ٹیچرز کی ٹریننگ ہو گئی ٹری ہنڈر کی ہو گئی ٹریننگ کی ہو گئی تو یہ ہمارے پاس آوٹ پوٹ ہو گیا اب آوٹ کم کیا ہوگا جب ان ٹیچرز کی ٹریننگ ہو گئی تو ظاہر ہے ان میں کوئی تبدیلی تو آئے گی اس سے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوا ہوگا ان کا نولیج بڑھا ہوگا انہوں نے کچھ سکلز جو ہے جو اسی کے ہوں گے تو اس نالیج کا آنا سکل کا آنا اور پھر یہ آوٹ کم کہلاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹریننگ کے نتیجے میں آوٹ پوٹ کے نتیجے میں یہ سکولوں میں جا کے اچھا پڑھائیں گے تو اچھا پڑھانا جو ہے جب ان کی میتڈالوجی یا سکل ان میں آ جاتے ہیں تو وہ جا کے اچھا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ امپیکٹ اس سے یہ فرق آتا ہے یہ ایک پازیٹیف چینج آتا ہے کہ بچے جو اچھا لرن کرتے ہیں جب بچے اچھے لرن کرتے ہیں تو ہاتھ میں نے پانکہ بچے جو اچھے لرن کرتے ہیں جو اچھے لرن کرتے ہیں